ان کا سوال ہے بیٹیاں اگر میکے آئیں گی تو کونسی نماز پڑھیں گی اگر وہ تھوڑے دن کے لیے آتی ہیں اور آ کے ٹکتی نہیں ہیں ٹک جائیں تو پھر پوری پڑھیں گی کیونکہ آپ نے ان کو رخصت کر دیا کہ نہیں یا گھر داماد بنایا تو اگر آپ نے گھر داماد نہیں بنایا تو آپ کی بیٹی آپ کے گھر آ کر کیا کرے گی کسر کرے گی اور اگر آپ نے بیٹی رخصت کر کے بھیئی دی ہے تو اس کا گھر اب وہ گھر ہے جہاں اس کا شوہر اور سسرال وغیرہ ہیں آپ کا گھر کیا ہے اس کے لیے سفر ہے اگر اس کی وجہ دیکھیں نا کہ کیوں مثلا ایک بیٹی وہ کراچی سے آتی ہے دو دن کے لیے آپ کے پاس اور موسم کا بھی اتنا فرق ہے اور حالات بھی اور بچے بھی چھوٹے ہیں اور بچوں کو آتے ہی الٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور اس کو نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑھ رہی ہیں ٹھیک اگر زیادہ دن کے لیے رہ رہی ہے پھر تو وہ پہلے ایک دو دن تکلیف ہوگی آہستہ آہستہ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو پوری پڑھے گی تو دیکھیں کہ شریعت میں کسر کے لیے نہ تو جداد زمین کی بات کی گئی نہ میکہ سسرال بات کی گئی بس قیام اور سفر دو چیزوں کی بات کی گئی ایک گھر جہاں آپ مستقل رہے یا آپ جاب کر رہے ہیں اور دوسرا گھر جہاں آپ ٹیمپریریلی جائیں بس وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ دوست کا گھر ہے رشتہ دار کا گھر ہے ماں باپ کا گھر ہے سسرال کا گھر ہے جس مرضی کا گھر ہے کیونکہ ہمیں سفر کے احکام میں کوئی بھی اور وجہ نہیں ملتی سوائے سفر اور حضر کے بس یا آپ سفر میں ہیں یا آپ حضر میں ہیں آپ خود دیکھ لیجئے آپ کہاں ہیں پھر سفر کی مدت اور سفر کی مسافت دو چیزیں آپ دیکھیں گے مسافت کا بھی آپ نے پڑھ لیا مدت کا پڑھ لیا یعنی سفر منسلک ہے دو چیزوں سے کس سے؟ مدت اور مسافت سفر میں دو چیزیں کاؤنٹ کریں گے کیا؟ مدت اور مسافت دیکھیں ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں آپ کی بیٹی کسی دوسرے ملک میں رہتی ہے سعودی عرب میں رہتی ہیں وہ آئی ہیں اور لاہور میں ان کا میکہ ہے دو دن انہوں نے یہاں رہنا ہے پھر ان کا سسرال ہے آگے کسی اور شہر میں آگے جانا ہے اب آپ دیکھیں کہ کتنی مشکت ہے نا کہ اگر وہ ایک جگہ آکے صرف اس لیے پوری پارڈی کہ یہاں اس کا میکہ ہے اور پھر اس کو آگے جانا ہے اور سسرال ہے اور پھر اس کو وہاں سے پھر آگے جانا ہے تو ایسا شخص جو مسلسل سفر میں ہو اس کو شریعت سہولت دیتی سہولت کیوں دی گئی ہے؟ یعنی سفر میں آدھی نماز کیوں کہی گئی؟ کیونکہ سفر انسان کسی مقصد سے کرتا ہے نا سفر کس لیے کیا جاتا ہے؟ مقصد کسی کام سے السائحون کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں کہ سائحون جو جنت کا سعودہ کرتے ہیں ان کے سفر کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ حلال تجارت کام کاروبار علم حاج عمرہ تبلیغ دین جہاد جنگ اور سیر و سیاحت عبرت کی نگاہ سے پانچ مقاصد بتائے دیں حرام کاموں کے لیے کیا جانے والا سفر اس میں بعض علماء کہتے ہیں قصر کی رخصت نہیں تو وہ ایسا شخص تمہیں رخل نماز بھی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھئے ایک اور جائز مباہ مقصد کیا ہو سکتا ہے رشتداروں کی ملاقات کوئی شادی بھی آئی یا کچھ ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ علم کے لیے نکلے ہیں آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں آپ عبرت کی سیاحت کے لیے نکلے ہیں آپ حاج عمرہ کے لیے نکلے ہیں اگر آپ تبلیغ اور جہاد کو ایک ہی جگہ کر لیں جہاد جنگ وغیرہ یعنی فی سبیل اللہ جس کو آپ بولتے ہیں اور آپ رشتداروں کی ملاقات کے لیے نکلیں یہ سارے جائز مقاصد ہیں ان سارے جگہوں پر شریعت آپ کو سہولت کیوں دیتی ہے؟ مثلاً اگر آپ تین دن کے لیے کسی شہر میں اترے ہیں کہ آپ کو وہاں کی لیبریریز دیکھنی آپ مسافر ہیں کیوں آپ کو عادی نماز پڑھنے کی سہولت ہے؟ آپ جس کام آیا وہ میکسیموم کر لیں